اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیروفی ایسی ہوں گے آج ہم جس کوسٹن کی بات کرنے جارے ہیں وہ ہے 1.2 کا کوسٹن کوسٹن نمبر 8 جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس x پلس 2 ڈیوائیڈ میں x مائنس 1 ہے مائنس 4 مائنس x ڈیوائیڈ میں 2x ہے اور ایکول 2 ہے 2 1 اور 3 سلوشن میں جب ہم کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا LCM لیں گے مارے پاس 2x آئے گا اور x مائنس 1 آئے گا یہ مارا دی نومینیٹر میں آئے گا اب زہری بات ہے آپ 10 10 کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ کو بالکل LCM آتا ہوگا نیچے والی چیز کو نیچے والی چیز سے ڈیوائیڈ کر دیں گے جو چیز بچے گی جیسے یہاں پر 2x بچے گا وہ اوپر والی جو ویلی نومینیٹر ہوگی اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا مائنس ویسے ہی رہے گا پھر ایسے ہی یہ نیچے والی نیچے والی سی ڈیوائیڈ جو چیز بچے گی x مائنس 1 وہ اوپر والی جو انسی 4 مائنس x ہے اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گی 3 اور 2 کو اس سائیڈ پہ ہم ملٹیپلائی کریں گے جو آنسر آئے گا اس میں 1 پلس کر دیں گے 3 2's are 6 اور 1 پلس کر 7 آجائے گا اب یہاں پہ 2x x مائنس 2 سے کیا ہوگا ہمارا ملٹیپلائی ہوگا جب 2x x سے ملٹیپلائی ہوگا ہمارے پاس آئے گا 2x کر اور جب پلس 2 2x سے جب پلس 2 ملٹیپلائی ہوگا 4x آجائے گا then مائنس ویسے ہی رہے گا پھر 4 ہمارا x سے ملٹیپلائی ہوگا 4x آجائے گا اسی طرح 4 مائنس 1 سے ہوگا مائنس 4 آجائے گا مائنس x جب x سے ہوگا مائنس x کر اور جب مائنس x مائنس 1 سے ہوگا پلس ایکس آ جائے گا ایسے ہی ڈیوائیڈ میں مارا ٹو ایکس سیم ویسے ہی رہے گا ایسے ہی دوسری سائر پہ سیون اوور تھری بھی ویسے ہی رہے گا ٹو ایکس پلس فور ایکس ویسے ہی مائنس اب فور ایکس اور ایک یہ ایکس پلس ہو رہے ہیں فور ایکس اور ایک ایکس سیون ایکس ہو جائے گا مائنس فور ویسے ہی اور مائنس ایکس کیر ویسے ہی اور باقی تمام جو ویلیوز ہے اپنی جگہ پر ویسے ہی رہیں گی نیکس ٹیپ میں 2x2 plus 4x minus minus اندر change کر جائے گا سائن ہمارے جن کے ساتھ plus ہوگا وہ minus ہے جن کے ساتھ minus ہے وہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا 4x ویسے ہی 2x اور x minus 1 denominator میں ویسے ہی اور equal میں دوسری سائٹ پہ بھی ویسے ہی رہے گا اب ہمارا 2x2 اور ادھر بھی ہمارا x2 ہے تو 2x اور 1x2 کتنا ہو جائے گا 3x2 اور plus 4x minus 5x یہ ہمارا ہو جائے گا minus x اور plus 4 ویسے ہی رہے گا divide میں ہماری جن denominator میں جو values ہیں ویسے ہی رہیں گی اور equal میں بھی ویسے ہی رہیں گی next ہمارا جنسہ ہے یہاں پہ ہمارا ہوگا cross multiplication cross multiplication سے مراد یہ اوپر والی value اس سائیڈ کی نیچے والی value سے multiply ہوگی اور ادھر نیچے والی value اوپر والے جو 7 ہے ہمارا اس سے multiply ہوگی جب multiply ہوں گی تو 3 3 x square سے multiply 9 square اور minus x جب 3 سے ہوگا minus 3x اور جب 3 4 سے ہوگا 12 آ جائے گا اسی طرح سے 7 پہلے 2x سے multiply ہوگا 14x اور x minus 1 ویسے ہی رہے گا 9x square minus 3x plus 12 ویسے ہی equal to 4x جب x سے multiply ہوگا 4x square minus اور جب 14x 1 سے multiply ہوگا 14x آ جائے گا آپ بڑی value دیکھیں گے x square کی کس طرف ہے اس سائیڈ پہ مطلب left hand والی سائیڈ پہ پھر 9x square جو انسہ ہے یہ ہمارا ادھر plus کے ادھر آکے minus کا ہو جائے گا یہ minus کے ادھر آکے plus کا یہ plus کے ایس سائیڈ پہ آکے minus کا ہو جائے گا 14x square اور minus 9x square میں سے minus ہوگا تو کیا آ جائے گا 5x square minus 14x جب 3 سے minus ہوگا تو then minus 11x اور minus 12 is equal to 0 اب x square والی جو value ہوتی ہے وہ a کی value ہوتی ہے جو x والی value ہوتی ہے وہ b کی value ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہماری c کی value ہوتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے questions میں یہ چیز کو سمجھ سکے ہیں اور ہم نے پھر quadic formula لگانا ہے جو کہ آپ کو سکرین میں دکھائی دے رہا ہے پھر values put کر دیں گے b کی جگہ پہ minus 11 b کی جگہ پہ minus 11 minus 4 ویسے ہی a کی جگہ پہ 5 اور c کی جگہ پہ minus 12 اور divide میں مارا 2 ویسے ہی اور a کی جگہ پہ 5 آ جائے گا minus minus plus 11 آ جائے گا plus minus ویسے ہی minus 11 square اوپر square ہے تو یہ علامت بدل دے گا اور 11 کا جو مربع ہوتا ہے minus minus plus 5 4 20 اور 12 ویسے ہی آ جائے گا divide میں 2 5 10 آ جائے گا 11 plus minus minus ایسے ہی رہے گا 121 میں جب 20 کو جب 12 سے ضرب کریں گے تو ہمارا 240 آ جائے گا جب ہم ان کو plus کریں گے تو 360 آ جائے گا 361 361 جو square root جب لیں گے تو 19 آ جائے گا اب یہ plus minus میں ہے ایک دفعہ اس کو plus میں لکھ دیں گے ایک دفعہ minus میں لکھ دیں گے جب plus کریں گے 19 میں جب 11 plus کریں گے 30 آ جائے گا 30 کو جب 10 سے تقسیم 10 10 10 10 30 30 30 آ جائے گا اور 11 میں سے جب 19 کو نکال لیں گے تو پھر ہمارا 8 آ جائے گا کیونکہ بڑی رقم کے ساتھ minus ہے تو minus آ جائے گا اس کو cut کریں گے 2 کے table میں 248 2510 minus 4 over 5 اس کا answer ہوگا موسیقی موسیقی بھائی